دو سال کا عرصہ ہمارا گزرے اب تک شادی کا دو سال میں کوئی ایسے خاص چینجز تو نہیں دیکھیں بس ہم دولوں کا ویٹ تھوڑا بہت چینج ہوئے ایسے لڑکوں کے لیے بس یہی میسیجات نہیں دیکھیں اگر آپ کی پسند ایسی ہے نا تو آپ اسی طرح کی لڑکی اپنے لئے دونڈ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسائیڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد زرہ ناظرین ایک بہت یونیک سٹوری بہت یونیک لڈو سٹوری آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں نے بہت ساری سٹوریز دیکھی ہوں گی بہت سارے کپلز دیکھیں ہوں گے لیکن ایسا کپل نہیں دیکھا ہوگا جہاں آج کل لڑکوں کی سوچ بن گئی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ سمارٹ ہونی چاہیے لڑکیاں جو ہیں وہ بلکل گوری چٹی سی دبلی پتلی ایسی ہونی چاہیے جیسے ہور پری لیکن ایسی سوچ رکھنے والے سارے مرد نہیں ہوتے ان جیسے مرد بھی ہیں آج کل مارچرے میں جو ہم جیسی لڑکیوں کا مسیحہ ہیں تو آئیے توبہ اور فراز سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جو لف سٹوری ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوئی اور اب ان کی لائف کیسے جا رہی ہے توبہ یہ بتائیے سب سے پہلے کہ لائف کیسے جا رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے بہت مزے آئی ہے آپ کو بتائیے آپ کو آئیے ہاں لائف پہلے سے بہت اچھی جا رہی ہے اور جو دو سال کا عرصہ ہمارا اب تک شادی کا عرصہ ہمارا تو ہم لوگوں نے بہت سارے چیزیں اور بہت سارے چیزیں بہت سارے چیزیں کہ شادی کے بعد لائف بہت اچھی جا رہی ہے جو لوگ شادی کی طرف نہیں جاتے تو ان کو چاہیے کہ وہ شادی کی طرف آ جائیں کیونکہ آپ پہر جاتے ہیں جو کہ بہتر ہے اچھا یہ بتائیں کہ دو سال میں ایک دوسرے میں کیا چینجز دیکھے پہلے توبا آپ بتائیے دو سال میں کوئی ایسے خاص چینجز تو نہیں دیکھے جیسا تھا ویسے ہی ہے اور ماشا اللہ الحمدلللہ سب کچھ بہت اچھا ہے آپ بتائیے بس ہم دونوں کا ویٹ تھوڑا بہت چینج ہوئے میرا بھی تھوڑا سا بڑا سا اور توبا بھی تھوڑا سا بڑا سا بڑا ہے اب میرا 107 ہو گیا مطلب خوشی سے بڑھ رہا ہے یہ خوشی سے بڑھ رہا ہے اور کھا کے بھی بڑھ رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان کیمرا بہت تھی دلیری کے ساتھ یہ بات بولی ہے کہ کھا کے بھی بڑھ رہا ہے مطلب ہمیں کوئی شرم نہیں آتی ہم کھائیں گے ہم موٹے ہوں گے جو کھاڑنا ہے وہ کھاڑ لو اچھا فراز یہ بتائیں کہ ابھی دو سال ہو گئے ہیں شادی کو اور کیا کیا ایکسپیرینس کر لیا شادی کے بعد لوگوں کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو فیس کرنی بڑھتی ہیں کوئی نیا سا واقعہ تازہ تازہ سنائے ہم لوگوں کو ابھی اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ پہلے زیادہ ہوتی تھی لیکن اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں بہت ملجھل کے رہے ہیں اور آپ لوگوں کی بیچ میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے تو لوگوں کی مو خود بخود بند ہونا توبہ اور فراز کو ایسا اب تک کا اپنا کوئی واقعہ بتائیں جو بہت فنی ہو جو آپ لوگ آج بھی یاد کرتے ہو تو آپ لوگ حساس کے فاگل ہو جاتے ہیں ہاں ایسا ایک واقعہ ہے ہمارے ساتھ ہم ایک گلی سے گزر رہے تھے اور ہمارے پیچھے کچھ کتے لگ گئے وہ ایک بھونکنا شروع ہوا اس کے ساتھ کہاں سے وہ دس بارہ کتے اور آگئے وہ سارے مل کے بھونکنا شروع ہو گئے اور ہم اچھوں نے ہے ہمارے پیار رہے تھے اور ہمارے پیار رہے تھے وہ وہ vlei کے 잡아 گیا اور اور یہ ساتھ میں ایک بھونک وہ نہیں ہے کوئی شرہے تو یہ ایک بھونک کوئی ایک ڈاکے پیار رہے ہیں آپ کی کچھ 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 تک بہت بہت ہی بہت 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 بگی اب زیادہ کی ایسا جیسی ہمارے پیار روڑ اس گلی میں سے چیدان بھی روڑ ہو جرتا اب اچانک سے ایک کتا ہے اور اس کے بعد دوسرا آیا اور جیسی ایک نے بھوکنے شروع کیا اس کے بعد دس بارہ کتے ہیں اور میری بائک چلنی پا رہا ہے اور میں دونوں پاؤں چلا رہا ہوں اتنا بہت خطرک کنڈیشن ہو گئی لیکن بہت مشکل سے جاکر ہم اس میں سے آگے بڑھ سکے نہیں تو اس دن ہم لوگوں کی حالت کیا ہمیں لگا ہمیں کتے ہیں اور ہم نے اس گلی سے چھوڑ دیا اب ہم اس گلی سے نہیں جاتے ہیں ہم نے اسگی کو دا کہ ہمیں گوڑ گیا یہ متعلق بیدن ہے آپ بے گئی ہیں جیسے ہمیںaría بیٹھ اینے ہمیں گوڑی ساتھ رہے تھے اس طرح ہے جیسے ہمارے ساتھ بھی جا رہے تھے تو اپنے بائک کی ریز ساتھ بھی ایک بایٹھ ایک بارہ کی طرف ایک بارہ بردہ ان کو ساتھ ایک بارہ بارہ تھی جو درد میں بارہ بیٹھ ایک بارہ تاعتقدر ایک دردام انتہائی مجھد جا اوارہ تو آپ کیا کیا ہم نے چاہتے ہیں ہمیں اور چلیں جانتے ہیں پھارے گئے تو کچھ رہے ہیں چیئے جب ، ہم نے چلیں نے دوسٹا کور کیا مجھے کے عمل کیا آپ کیا لیکن چاہتے ہیں کیا آپ کیا کیا گیا ہے میں نے کہا جانتے ہیں تو میرے گیا ہے سوچے فاراض مریکز سوچ جانب یہ سوچے نہیں vont یہ میرے پیر کٹلیں گے یہ سارے کتے میں بیٹھی بھی کچھتے ہیں بیٹھی بھی کچھتے ہیں مجھے بیٹھی بھی کٹلیں گے مجھے بیٹھی بھی کٹلیں گے اور جس میں سے ایک دو کتے کو تکا گیا جندا بچے وہ پیر ہم لوگ جلدی ماں سے نکل گیا توبہ لڑکوں کو کیا چاہیے جو لڑکے اوورویٹی لڑکوں کو پسند نہیں کرتے جو دار کمپلیکشن کی ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ان کی بہت چوائسز ہوتی ہیں لڑکیوں کو لے کر بھی لڑکی ایسی ہو اتنی ہائٹ ہو اتنا ویٹ ہو اتنی کلر صاف ہو بہت وہ سمجھتے ہیں ہم کون سے ملکش ازاد ہیں تو ایسے لڑکوں کے لیے تکاہ کہ کوئی میسیج دیدے ہیں ایسے لڑکوں کے لیے بس یہی میسیج دیدے ہیں اگر آپ کی پسند ایسی ہے تو آپ اسی طرح کی لڑکی اپنے لئے ڈھونڈیں کہ تم میں یہ مسئلہ ہے تمہارا کمپلیکشن ڈارک ہے تم اوور ویٹڈ ہو کچھ بھی ایسا ہے تو دیکھیں آپ اسے یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے آپ اسے یہ بات بالکل نہیں بولیں اور ایسے لوگ جو ہیں پھر ایسی حرکت بھی نہ کریں کہ سامنے والے کو سم ٹائمز ہم آسرہ دے دیتے ہیں اور آسرہ کے بعد ہم اسے اس کی خامیاں گندواتے ہیں تو دیکھیں یہ چیز بہت غلط ہے اگر آپ کی پسند وہ نہیں ہے اور کچھ اور ہے تو آپ اسی کی طرف جائیں نہ کہ ایک بندے کو آسرہ دے کر اور اس کو اس کی خامیاں گندوائیں کیونکہ یہ سامنے والے کے لئے بہت زیادہ ڈپریسیو ہے کہ وہ اپنے آپ کو برا سمجھنے لگتا ہے جبکہ اس کی تخلیق جس نے کی ہے وہ کائنات کا مالک ہے اور اللہ بے شک کسی کی تخلیق ایسے نہیں کرتا اس کی کوئی وجوات ہوتی ہیں تو انسان کو کوئی رائچ نہیں ہے کہ وہ کسی کا مزاک اڑا ہے اسے بلی کر رہے یا سب کے بیچ میں بیٹھ کے اس کو برا بولے جو جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے اور اسی انداز میں خوبصورت ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہے بہت خوبصورت بات کریے تو بنے اچھا فراز آپ کیا بولنا چاہیں گے ان لڑکیوں کے لئے جو اس وجہ سے اپنے ویٹ کی وجہ سے یا کلر کی وجہ سے بہت دی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں انہیں کچھ ایک دو لڑکے ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا کچھ ایک دو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بنے گا لائف میں تو آپ ان کے لئے کوئی موٹیویشن دینا چاہیں گے اچھا جتنی بھی لڑکیاں جس طرح کی ہیں جن کا ویٹ اگر زیادہ ہے تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز پر یقین رہے کہ آپ کے لئے اپر والے نے کونی 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 بندہ بنایا ہے صحیح ہے ہر کسی کی لائف میں ہر کسی کا کوئی لوگ یہ پارٹنر جو نا اوپر والے نے سوچ رکھا ہوتا ہے کیونکہ ہر کسی کی جوڑی اوپر سے بن کر آتی ہے تو لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ confident رہے ہیں بہت زیادہ جس طرح سے توبہ کے اندر میں یہ چیز بتاؤں کہ توبہ بہت confident تھی ہمیشہ چاہے توبہ کا ویٹ زیادہ تھا تو لڑکیوں کو چاہیے کہ چاہے ان کا ویٹ زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ confident رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اور اپنے آپ کو پسند کریں بلکل دونوں نے ہی بہت صحیح کہا کہ میٹن نہیں کرتا لوگوں کی باتوں پہ تو پہلی بات یہ کہ آپ لوگ غور کرنا چھوڑی دیں لوگوں کا کام ہے صرف بولنا اور بولنا آپ لوگ صرف یہ دیکھیں جو آپ کے اپنے قریبی لوگ ہیں آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں اگر آپ کو پرابلم ہیں اپنے ویٹ سے اپنی چیزوں سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں تو کر لیجئے بہت اچھی بات ہے ورنہ اس کی وجہ سے آپ دنیا سے یا معاشرے سے الگ نہیں ہو جاتے آپ ہم سب ایک ہی ہیں اور ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے جو ایسی thinking رکھتے ہیں تو آپ لوگ دل چھوٹا نہ کریں باقی آپ اپنے چینل کے بارے میں بتا دیجئے کہ جو بہت بڑا سرپرائز ان کے طرف سے ملنے والا ہے ابھی آپ کو توبا جو ہے وہ چھوٹی ہوتی وہ نظر آئیں گے اور جو فراز ہیں وہ بڑے ہوتے وہ نظر آئیں گے تو آپ بتا دیجئے کہ وہ یہ چیزیں ساری اور آپ کی tips ویٹ کم کرنے کی کہاں لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی اچھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب پہ جانا ہے اور سرچ کرنا ہے توبا فراز ویلوکس اور وہاں ہمیں سبسکرائب کریں ہمارے ویلوکس کو لائک کریں اور انہیں آگے شیئر بھی کریں اسی طرح آپ ہمارا فیس بک پیج بھی جوائن کر سکتے ہیں اور ہمیں انسٹا اور ٹک ٹک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں